موسیقی یہ سب دیکھتے ہوئے کہ صورتحال بہتر بھی ہوئی ہے لیکن خطرہ مکمل طور پر ختم بھی نہیں ہوا تو ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو ہم نے کچھ ازلا کے اندر چوبیس ازلا کے اندر مزید بندشیں لگائی تھی جو باقی ملک سے مختلف تھی اور چوبیس ازلا جہاں کے اندر ہمیں نظر آ رہا تھا کہ ہسپتال کے نظام کے اندر پریشر ہے اور ان ازلا کے اندر وبا کی شرابی زیادہ تھی اور خصوصی طور پر ان کے ہسپتال کے نظام کے اوپر جو ہے وہ زیادہ دباؤ تھا تو وہاں پہ ہم نے مزید بندشیں لگائی تھی جو چار تاریخ کو لگی تھی اور وہ پندرہ تاریخ تک جاری رہنی تھی ان چوبیس میں سے الحمدللہ اب اٹھارہ ازلا ایسے ہیں جہاں پہ ہمیں بہتری نظر آ رہی ہے اس لیے ان اٹھارہ ازلا کے اندر اب جو باقی تمام ملک کے اندر جس طریقے کی بندشیں ہیں ہم اسی کے اوپر چلے جائیں گے اور جو صرف چھے ازلا ہیں ان چھے ازلا کے اندر جو ہے ایک زیادہ سطح کے اوپر وہ بندشیں قائم رہیں گی لیکن ان کے اندر بھی کچھ تبدیلی کی گئی ہے پہلے آپ کو میں بتا دوں کہ یہ کونسے ازلا ہیں جہاں پر یہ انتہا درجے کی بندشیں یا زیادہ درجے کی جو بندشیں ہیں وہ قائم رہیں گی اس میں سے پانچ پنجاب میں ہیں لہور فیصلہ باد ملتان سرگودہ اور گجرات اور ایک زلہ جو ہے وہ خبر پختونخواہ کا ہے بننو ان چھے ازلا کے اندر ایک ہفتے کے لیے مزید یعنی بائیس تاریخ تک یہ جو زیادہ اونچی سطح کی بندشیں ہیں وہ قائم رہیں گی لیکن وہ بھی جو بندشیں تھیں اس میں تین چار ہم تبدیلیاں کرنے جا رہے ہیں ایک تو یہ کہ جو بینل ازلا جو ٹرانسپورٹ تھی جو شہروں کے درمیان انٹر سٹی ٹرانسپورٹ تھی اس کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا تھا ان ازلا سے اب اس میں اس کی اجازت دی جاری ہے پچاس فیصد تک مسافر بس میں بیٹھا کے پبلک ٹرانسپورٹ میں بیٹھا کے یہ پبلک ٹرانسپورٹ انٹر سٹی ٹرانسپورٹ کھول دی جائے گی اسی طریقے سے سکول جو ہیں ان ازلا کے اندر جو تعلیمی ادارے ہیں ان تعلیمی اداروں کو مکمل طور پر بند کیا گیا تھا یہ بارہ دن کے لیے وہ سولہ تاریخ سے دوبارہ اب جس طریقے سے باقی ملک کے اندر ہو رہا ہے کہ وہ سٹیگرڈ یعنی پچاس فیصد اٹنڈنس کے اوپر جو ہیں وہ سکولز اور تعلیمی دارے دوبارہ کھول دیے جائیں گے اور ان کی کلاسز جو ہیں وہ جمعیرات سے شروع ہو جائیں گی ہمارے آؤٹڈور ڈائننگ جو ہے جو ریسٹرانس ہیں وہاں پر باہر بیٹھ کے جو کھانے کے انتظام ہے اس میں ان کے لیے ٹائم جو ہے وہ بدل کر دس بجے تک کر دیا گیا تھا اس کو بارہ بجے تک لے جائے جا رہا ہے لیکن انڈور ڈائننگ جو ہے وہ پھر بھی بند رہے گی ان چھی ازلا کے اندر اور امیوزمنٹ پارکس یعنی تفریحی مقامات جو ہیں تفریحی پارکس جو ہیں اور جم جو ہے وہ مکمل طور پر ویکسینیٹڈ لوگوں کے لیے کھول دیے جائیں گے امیوزمنٹ پارکس جو ہے اس میں پچاس فیصد کی جو کپیسٹی ہے اس کے اوپر ان کو کھولا جائے گا اور میری آؤٹڈور گیادرنگ جو بلکل ہی باہر لوگوں کی جمع ہونے کی کسی بھی مقصد کے لیے اس کے پر پابندی لگائی گئی تھی وہ اب ختم کر کے اس کو چار سو تک لوگوں کی گیادرنگ جو ہے اس کو علاو کیا جائے گا جو اندرونی گیادرنگز ہیں اس کے اوپر پابندی لگائی جاری ہے پابندی جاری رہے گی پہلے سے لگی بھی ہے ان چھے ازلا کے اندر وہ جاری رہے گی تو یہ تو وہ اگدامات ہیں جو ان چھے ازلا کے لیے ہیں جو انتہا درجے کی بندشیں ہیں باقی جو ملک کے اندر جو چل رہا تھا بندشوں کا سلسلہ جو پندرہ سبتمبر تک کے لیے اعلان کیا گیا تھا اس کو تیس تاریخ تک کے لیے آگے بڑھایا جارا ہے اور امید یہ ہے کہ دو مختلف چیزوں سے ایک تو یہ کہ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ باباک کا پھیلاو نیچے آ رہا ہے مضبط شرع کے اندر کمی آ رہی ہے اور چوتھی لہر جو ہے وہ ہمیں کمزور پڑتی بھی نظر آ رہی ہے اس کو اگلے پندرہ دن کے اندر اور مزید اس رجان کے اندر استعقام آئے گا اور ہمارے کیسز کے اندر کمی آئے گی ہسپتال کا جو نظام ہے اس کے پر پریشر کم ہوگا اور دوسری یہ چیز کہ یہ اور یہ انتہائی ضروری چیز ہے کہ جو ویکسین ویکسینیشن کا عمل چل رہا ہے اس کے اندر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ مزید تیزی آئے جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہم نے بڑے شہر جو پاکستان کے ہیں چوبی شہروں کے لیے بڑے حدف ایک سیٹ کیا تھا مشکل حدف ہے لیکن ناممکن حدف نہیں ہے لیکن انتہائی ضروری حدف ہے اور وہ یہ ہے کہ ان بڑے شہروں کے اندر جو پاپلیشن یعنی پندرہ سال سے اوپر کی جو آبادی ہے ان شہروں کی چالیس فیصد ان کی آبادی کا جو ہے وہ ہم نے مکمل طور پر بیکسینیٹ کرنا ہے یعنی صرف ایک ڈوز نہیں دونوں ڈوز لگ چکی ہوں ان کو یہ حدف اگر ہم پورا کرتے ہیں تو ہمیں پوری امید ہے کہ جب تک ہم سبتمبر کے آخر میں آئیں گے تو ہم جو بندشیں ہیں اس کے اندر مزید کمی کر سکتے ہیں اور یہی راستہ یہاں سے باہر نکلنے کا ہم چاہتے ہی ہیں کہ یہ بندشیں آہستہ آہستہ بلکل ختم کی جا سکے تاکہ زندگی کا پہیہ جو ہے وہ ایک بغیر کسی رکاوٹ کے چل سکے اور ساتھ ساتھ ملک کے صحب کے نظام کے اندر بھی ایسا خطرہ نہ پیدا ہو کہ جیسا ہم پہلے دیکھ چکے ہیں جب بھی لہر آتی ہے تو ہمارے ہسپتالوں کا نظام کے اوپر دباؤ نظر آنا شروع ہوتا ہے اس کے لیے میں یادہانی قرار دوں کہ کیونکہ یہ ایک معاشرے کے لیے مجموعی طور پر معاشرے کے لیے قوم کے لیے ضروری ہے اس لیے جیسا ہم نے پہلے اعلان کیا تھا کہ ہم جیسے جیسے وقت آگے گزرتا جائے گا ہم بندشیں لگانی شروع کر دیں گے اب عمومی طور پر کاروبار کی بندشوں کی طرف ہم نہیں جا رہے لیکن وہ شخص جو اپنی ویکسینیشن نہیں کروا رہا ہے وہ کیا کیا کام کر سکتا ہے اس کے اوپر بندشیں لگتی جائیں گی تو آہستہ آہستہ یہ جو مجموعی طور پر ہماری بندشیں ہوتی تھیں مختلف سیکٹرز کے اندر مختلف کاروباروں کے اندر تعلیمی اداروں کے اندر ان کو ہم ختم کرتے چلے جائیں گے اور وہ لوگ جو اس کے باوجود کے تمام ڈاکٹرز ایکسپرٹس ان کو بار بار اس کی تلقین کر چکے ہیں کہ وہ ویکسینیشن کرائیں وفاقی حکومت جو ہے وہ تقریباً دو سو ارب روپے کی ویکسین کی فرہمی کا سلسلہ جاری کیے ہوئے ہیں ملک کے اندر ہزاروں ویکسینیشن سینٹر کھولے ہوئے ہیں ہزاروں موبائل ویکسینیشن ٹیم گھوم رہی ہیں اگر اس کے باوجود بھی لوگ جو ہے وہ ویکسین نہیں لگائیں گے تو آہستہ آہستہ ان کے لیے ہم بندشیں بڑھاتے چلے جائیں گے اور وہ ایسی ایکٹیوٹیز وہ ایسے کام جس سے وہ دوسروں کی صحت کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں ہم ان سے روکنا شروع کر دیں گے تو یادہانی کے لیے آپ کو بتا دیں کہ پانچ کونسی چیزیں ہیں جو آپ نہیں کر سکیں گے اگر تیس سبتمبر تک آپ دونوں ویکسین کی ڈوز نہیں لگوا چکے ہیں سب سے پہلے تو جو تعلیمی اداروں کے اندر ہے کام کرتے ہیں تمام چاہے وہ انتظامیہ کا عملہ ہو یا ٹیچرز ہوں یا وہ ڈرائیور ہوں جو ان کے ٹرانسپورٹ کرتے ہیں اگر وہ مکمل طور پر ویکسین نہیں لگوا چکے دونوں ڈوز نہیں لگوا سکے تو تیس سبتمبر کے بعد وہ اپنا کام جاری نہیں رکھ سکیں گے جب تک کہ وہ اپنی مکمل ویکسینیشن کمپلیٹ نہ کر لیں اس کے علاوہ اے ٹرابل چاہے وہ اندرون ملک ہو یا بیرون ملک ہو اگر آپ نے دونوں ڈوز ویکسین کی نہیں لگوائی بھی تیس سبتمبر کے بعد آپ پاکستان میں کسی جہاز کے اندر سفر نہیں کر سکیں گے شاپنگ مالز جو ہیں آپ کی شاپنگ مالز کے اندر چاہے وہاں پہ آپ نوکری کرتے ہو یا وہاں پہ شاپنگ کیلئے جا رہے ہو اگر آپ نے مکمل طور پر ویکسینیشن نہیں کرائی بھی تیس سبتمبر کے بعد آپ کسی شاپنگ مال میں پاکستان میں انٹر نہیں ہو سکیں گے اسی طریقے سے ہوتیلز گیسٹ ہاؤسز جو ہے ان کے اندر بکنگ جو ہے وہ بند کر دی جائے گی کسی بھی ایسے شخص کے لیے تیس سبتمبر کے بعد جو مکمل طور پر اپنی ویکسینیشن کمپلیٹ نہ کروا چکا ہو اور آخر میں انڈو ہو یا آؤٹڈوڈ ڈائننگ ہو ریسٹورانٹس ہو شادیاں ہو اس کے اندر آپ کی شرکت ممکن نہیں ہوگی اگر آپ مکمل طور پر ویکسینیشن نہیں کروا چکے تو یہ پانچ پڑے سیکٹرز ایسے ہیں یہ ایسی آپ کی ایکٹیوٹیز ہیں جن کے اوپر پابندی لگ جائے گی اگر آپ مکمل طور پر میں بار بار یادہانی کرا رہا ہوں کہ یہ صرف ایک ڈوز کی نہیں ہم بات کرے یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نہیں کر سکیں گے اگر آپ دو ڈوز نہیں لگوا چکے مکمل طور پر ویکسینیٹ نہیں کر چکے سوائی ظاہر ہے وہ لوگ جو کینسائنو یہ پاک ویک جن کو لگ رہی ہے جو ایک ہی ڈوز کی ویکسین ہوتی ہے تو پھر اس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ اپیل کروں گا یہ بالکل ممکن ہے وہ لوگ جو گھر میں بیٹھ کے شاید سوچ رہے ہوں کہ نہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے چالیس فیصد لوگ کیسے کیا جائے گا تو اطلاع نرز ہے کہ اس وقت اسلام آباد کے شہر کے اندر جس کی بیس لاکھ سے زیادہ آبادی ہے کوئی چھوٹا شہر نہیں بائیس تائیس لاکھ آبادی ہے وہاں پر جو ہماری پندرہ سال سے زیادہ عمر کی آبادی ہے اس کا باون فیصد جو ہے وہ مکمل طور پر ویکسنیٹ ہو چکا ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ پاکستان کے باقی بڑے شہر اس حدف تک نہ پہنچ سکیں تو عوام کو بھی میں اپیل کر رہا ہوں کہ آئیے خاص طور پر ان کو جن کی دوسری ڈوز ڈیو ہو چکی ہے یعنی جن کو پہلا ویکسین لگوائے بے اٹھائیس دن سے زیادہ ہو چکے ہیں اور ابھی تک انہوں نے دوسری ڈوز نہیں لگائی فوری طور پر جائیے اور دوسری ڈوز لگائیے اور اسی کے ساتھ ساتھ میں صوبائی حکومتوں باقی جو ہمارے وفاق کی ایک آئیاں ہیں ان کے انتظامی حملے کو بھی یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ویکسین ویکسینیشن کا حمل جو ہے اس کو تیز تر کیا جائے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی جائے اور تاکہ سارے مل کر منحیصل قوم جس طرح سے ہم نے اس وبا کا مقابلہ کیا جس طرح سے تمام دنیا سے ہم نے خراج تحسین حاصل کیا پاکستان کی نیکنامی ہوئی دنیا کے اندر کہ ہم ان قوموں میں سے ہیں جنہوں نے کرونا کے اندر بہترین طریقے سے لاعمل اختیار کیا قوم نے مل کر ہر ملک کے شعبے نے مل کر اس کی کامیابی کو یقینی بنایا ہے اسی طریقے سے اب اس ویکسینیشن کے عمل کو بھی ہم ممکن بنائیں اور انشاءاللہ اس کے بعد جیسے میں نے پہلے کہا کہ زندگی کا پیہ چلے گا بغیر کسی رکاوٹوں کے اللہ تعالی ہماری پہلے بھی مدد کرتا رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی اللہ تعالی کا کرم رہے گا بہت بہت شکریہ